بازشریف صاحب جمعہ سپیکر میں نے اونوبر زہداری صاحب کا نیلم جلم کے حوالے سے نام نہیں لیا میں نے ڈکٹیٹر مشرف کی بات کی تھی راجہ پرویزہ شف صاحب شکریہ جنابہ سپیکر جنابہ سپیکر آپ پلیز تشریف پڑھیں جنابہ سپیکر وزیر خزانہ صاحب وائنڈ اپ کر رہے تھے ہمارے سامنے جو ترامعیم ہے بجٹ میں اس بحث کو تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ ان کی طرف سے ایک سوال پھر اس کا جواب اور پھر اس کا جواب الجواب یوں تو کوئی یہ لا متناہی سلسلہ ہے شاید یہ کبھی ختم نہ ہو لیکن جس چیز نے مجھے مجبور کیا اور میں نے آپ سے فلور کی ریکویسٹ کی وہ یہ تھی کہ جب پچھلے پانچ سال کی آپ بات کرتے ہیں موجودہ حکومت اٹیک کرتی ہے تو پھر اس سے پہلے پانچ سال کی بھی بات ہوتی ہے میں اپنی پہلے جو میں تقریر کر چکا ہوں ایوان میں وہ میں دورانہ نہیں چاہتا لیکن وزیر خزانہ صاحب کو میں ایک بات ان کی انفورمیشن کے لیے کہ جس دن دو ہزار تیرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گئی یا ختم ہوئی ہم نے اپنی مدت پوری کی تو اس وقت آپ کا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو تھا وہ 2.5 بلین ڈالر تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں آج آپ کا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو ہے وہ 18 بلین ڈالر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے بعد آپ بائیس بلین ڈالر کو ٹچ کریں آپ پر تنقید اس لیے نہیں ہو سکتی میں نے پہلے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ابھی تو آئے ہوئے آپ کو ایک مہینہ ہوا ہے آپ کی کرگردگی نے تو ابھی سامنے آنا ہے لیکن جس طریقے سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنے خوبصورت لچھن وہ بھی نہیں آپ نے آپ نے سی پیک کی بات کی آپ نے بجلی کی بات کی تو یہ بھی سننے کہ ہمارے جب ہم بات کرتے تھے تو ہم آپ نے پہلی حکومت کو کہتے تھے جو پہلے بشرف کی حکومت تھی کہ وہ گیا تو ملک کو ہندیروں کے سفرد کر گیا تھا آپ کے ساتھ بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کو یہ بات بری لگے لیکن حقیقت یہی ہے تو انہوں نے جب ہماری حکومت ہم نے حکومت لی تو اس وقت بھی ملک میں اندھیرے تھے لیکن جو سب سے آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کی قیمت جو خود میرے چیرمن نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک سو چوالیس اور ون فورٹی سیون ڈالر فی بیرل تھی اور ہم آپ کو بجری دیتے تھے وزیر خزانہ صاحب چار روپے کی نکلے لے ریکارڈ چار روپے فی یونٹ اور جو اسی لاکھ لوگ تھے ایٹ میلین پیپر لائف لائن کسٹمر ان کو دیتے تھے ایک روپے بیس پیسے پیپل پارٹی کی حکومت پر ضرور اٹیک کریں اب کیا ہے ڈالر اسی بیرل کی قیمت ہے اسی ڈالر آپ اسی ریشو سے اپنی قیمت کم کریں کہ آپ کم کر سکیں گے سی پیک کی بات ہوتی ہے تو اس وقت آ جاتا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہر پندرہ دن کے بعد چاہنا کیا لینے جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ سی پیک کے میمار بھی ہم ہیں اور جو بات لیڈر آف دی اپوزیشن سے میں اتفاق کرتا ہوں صرف نیلم جیلم نہیں ضرور نیلم جیلم کا بھی آپ آڈٹ کریں اور اس کا فرنزک آرڈر کریں آڈٹ کریں جتنے منصوبے بھی ہیں ہاں وہ ہمارے دور کے ہیں ہاں وہ مسلم لیگ ان کے دور میں ہیں یا آپ کے دور میں ہوں گے آئیے ہاں فلور آف دی ہاؤس جو ہے نا یہ ریولیشن بے شک آپ پاس کریں کہ یہ پارلیمان ایک روس دی پارٹی ڈیوائیڈ بیٹھ کر ہم اس کے فرنزک آرڈر آڈٹ کریں اور پھر قوم کے سامنے حقیقت لائیں یہ الزام تراشی یہ دشنام ترازی اور یہ الزامات لگانا جو ہے یہ پارلیمانی عداد کے خلاف آر کیا ہوا ہے ہم لوگ ہم لوگ خود اپنے پارلیمان کو بے توکیر کرتی اس لئے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس پارلیمانٹ کے ایک کمیٹی بڑھیں اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے اس کا موقع ملنا چاہیے لیکن الزام آپ لگا دیتے ہیں اور سو چینل اس کو اٹھا لیتا ہے اس کے بعد کہوں نہ اپنی صفائیہ پیش کرتا ہے ساری عمر گزر جاتی ہے اور اس کے بعد فیصل آتا ہے کہ آپ کو با عزت بری کیا جاتا ہے عزت چھوڑتا کہونے کسی کی ہمیں جو آپ میں ایک دوسرے کی عزت خراب کرتے ہیں اب اس کا بھی انڈ ہونا چاہیے اور آخر میں یہ کہوں گا کہ بالکل میں اور میری پارٹی بالکل تیار ہے میری قیادت یہاں پر موجود ہے ہر منصوبے کا فرنزک آڈیٹ ہونا چاہیے تینکیو ویری مچ